دی فائننشیل ڈائٹ ڈائٹ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ خود کو عارتھیک روپ سے مضبوط بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کو ان چار کاموں کو کبھی نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنے کریٹ کارڈ کا استعمال کبھی مت کیجئے اگر آپ اسے ایک مہینے میں اس پیسے کو نہیں چکا پاتے ہیں تو کریٹ کارڈ کو استعمال کرنے کے اپنے فائدے ہوتے ہیں لیکن جس دن آپ اپنا اس کا زیادہ استعمال کرنے لگیں گے آپ قرض میں روپنے لگیں گے اس کے بعد کبھی بھی حد سے زیادہ پیسہ حرچ مت کیجئے اتنا حرچ کیجئے جتنا آپ کر سکتے ہیں ہم بہت سے ایسے سامان خرید لیتے ہیں جو کہ میں چاہیے نہیں ہوتے یہ ضروری نہیں ہے آپ اہر روز فائیو سٹار ہوتل میں کھانا کھائیں اسی لیے پیسے صرف اتنے حرچ کیجئے جتنا آپ کا بجٹ ہے تیسہ یہ کہ کبھی اپنے بینک بیلنس کو چیک کرنا مت بھولیے جس طرح سے ایک لاپروہ ویکتی کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنی کیلوریز کھالی ہیں اسی طرح سے ایک لاپروہ ویکتی اپنے اکاؤنٹ کو چیک نہیں کرتا آپ کو ہفتے میں کم سے کم دو بار اپنا اکاؤنٹ چیک کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا کتنا پیسہ اکاؤنٹ میں آ رہا ہے اور کتنا جا رہا ہے چوتھا یہ مت سوچئے کہ آپ ابھی جوان ہیں اور بعد میں سیونگ کرنا شروع کریں گے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ریٹارمنٹ بہت دور ہے اسی لیے وہ سیونگ نہیں کرتے بعد میں انہیں جب اپنی غلطی کا حساس ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے دوسرا سبق ایک بجٹ بنا کر یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کہاں پر اپنا پیسہ خرج کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو بجٹ بنانا پسند نہیں ہے کیونکہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں وہ اپنے حساب سے سونا چاہتے ہیں اپنے حساب سے اٹھنا اور جینا چاہتے ہیں اور ایسے میں خود پر پابندی لگانا بہت مشکل لگتا ہے لیکن یہی مشکل کا آپ کو بھوشے میں آنے والے پریشانیوں سے بچا سکتا ہے آپ بجٹ بنانے کیلئے منٹ جیسے ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک سیمپل سا سپریڈ شیٹ بھی اس کے لیے اچھا ہوگا اس میں سب سے پہلے یہ لکھیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے اب وہ چاہے کہیں سے بھی آ رہا ہو اس کے بعد آپ یہ لکھیں کہ آپ کا پیسہ کہاں پر خرچ ہو رہا ہے اس خرچ میں ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز لکھیں جس میں آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے آپ چاہے وہ دس روپے کی کولڈرنگ ہو یا پھر دو روپے کی ٹوکفی اس کے بعد انت میں یہ لکھیں کہ آپ نے کتنا پیسہ بچایا اور اسے ریٹائرمنٹ فنڈ بھی جمع کیا جب آپ یہ کر لیں تو اب دیکھنا شروع کیجئے کہ آپ کتنا پیسہ فالتوں کیلئے خرچ کر رہے ہیں کیا آپ جو کولڈرنگ ہر دن پی رہے ہیں اسے نہ پی کر آپ کچھ پیسے بچا سکتے ہیں کیا وہ ریسٹرون میں جا کر کھانا کھانا واقعی بہت ضروری ہے اس طرح سے اگر آپ ہر روز 20 روپے بچائیں گے تو سال میں آپ کا کتنا بچے گا اور 20 سال تک ایسا کرتے ہوئے آپ کتنا پیسہ بچا پائیں گے اس طرح سے آپ یہ دیکھ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے آپ اپنے پیسوں کو بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ 50, 30, 20 پلان کا استعمال کر کے اپنی بچت اور اپنے خرچ کو بیلنس کر سکتے ہیں اس پلان کے حساب سے آپ کی 50% انکم آپ کی ضروری خرچ میں جانے چاہیے جیسے کی کھانا, رہنا اور آشن 30% انکم دوسری چیزوں پر خرچ ہونا چاہیے جیسے گھومنے جانا یا پھر دوستوں کے ساتھ رہنا اور 20% آپ کی سیونگ ہونے چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کی طرح 50% انکم کو ہر روز کے خرچ پر خرچ کرتے ہو ہو سکتا ہے آپ کے مہینے پر کا خرچ صرف 40% میں ہی چال جاتا ہو اور آپ ایک مہینے میں صرف 25% انکم میں ہی اپنے دوسرے خرچیں دیکھتے ہو اس سسٹم کی مدد سے آپ کی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیس آ رہا ہے اور اس کے حساب سے آپ کتنا پیسا خرچ کر رہے ہیں اور کتنا بچا رہے ہیں تیسرا سبب اپنے پیسوں کو بچا کر انہیں انویسٹ کیجئے بہت سے لوگ جوان ہونے پر یہ سوچنے کی غلطی کر دیتے ہیں کہ انہیں تو بھی بہت جینا ہے اور وہ پیسے بچا کر انویسٹ کرنے کے پر بھی نہیں سوچتے لیکن جوان ہونا ایک بہت فائدے بند چیز ہے اور اس سمیں آپ پیسے بچا کر اسے انویسٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا پیسہ زیادہ سمیں تک انویسٹ ہوتا رہے گا اور آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ملتا رہے گا اگر آپ کو اسے سمجھنا ہے کہ کس طرح سے آپ کا پیسہ انویسٹ کرنا آپ کے لئے فائدے مند ہو سکتا ہے تو آپ کو رول آف 72 سمجھنا ہوگا اس رول کے حساب سے اگر آپ کو یہ بتا کرنا ہے کہ آپ کا پیسہ کتنے سمیں میں دو گنا ہو جائے گا تو آپ اس پر لگنے والے انٹرسٹ کو اگر آپ کو پانچ ہزار کا سور خریدنا ہے اور آپ یہ تیہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ کو اسے خریدنا چاہیے یا نہیں تو ذرا سوچیں اگر آپ اس پانچ ہزار کا انویسٹ کرتے ہیں اور اس پر آپ کو سیون پرسنٹ انٹرسٹ ملتا ہے تو سیونٹی ٹو اپون سیون از ایکل تو ٹین پوائنٹ ٹو ایٹ لگوک دس سال میں وہ تس ہزار کے برابر ہو جائے گا اور بیس سال میں بیس ہزار کے برابر اور تیس سال میں چالیس ہزار کے برابر اور چالیس سال میں اسی ہزار کے برابر اگر آپ نے پچیس سال کے عمر میں اس پانچ سال کو انویسٹ کیا تو پینسٹ سال کے عمر تک وہ اسی ہزار ہو کر آپ کو واپس ملے گا تو یہ من سوچیں کہ آپ کل سے انویسٹ کرنا شروع کریں گے کیونکہ آپ اس کامیں جتنا زیادہ دیر کریں گے آپ کو اس کا اتنا کم فائدہ ملے گا چوتھا سبق اپنے لئے ہمیشہ کچھ پیسے مشکل کی وقت کیلئے بچا کر رکھیں اور اپنے قرض کو جلدی سے جلدی چکائیں یہ ضروری نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہی ہو یا پھر اسے کرنے کے لئے آپ کو سارا دن اپنے فون کے ساتھ لگے رہنا ہو لیکن اس سے پہلے آپ کچھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو کچھ باتیں جان لینے چاہیے سب سے پہلے اپنے لئے آپ اپنے قرض کو جلد سے جلد ختم کرنے کے بارے میں سوچیں اگر آپ نے جو پیسے بچائے ہیں اس پر آپ کو 6% کا انٹرسٹ مل رہا ہے اور آپ کی قرض کے اوپر آپ کو 7% کا انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے تو یہ ایک نقصان ہے اور ایسے حالات میں آپ کو اپنا قرض جلد سے جلد چکا دینا چاہیے ایک بار جب آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ کو 401k میں انویسٹ کر کے اپنے ریٹارمنٹ کے لئے پیسے بچانے چاہیے آپ کا ایمپلائر آپ کے یوگدان کو اس سے ملا لے گا جسے کہ آپ کو مفت میں کچھ پیسہ مل جائے گا اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں تو آپ کو IRA یعنی انڈیویجوال ریٹارمنٹ اکاؤنٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ اپنے ٹیکس بچا سکتے ہیں اس کے بعد آپ انویسٹ فنڈ میں اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں جس میں آپ کو کچھ زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا اپنا پیسہ صرف ایسسٹ منیجمنٹ کمپنی کو دی دینا ہے اور وہ اسے اپنے حساب سے الگ الگ جگہ پر انویسٹ کر کے آپ کو فائدیک کے ساتھ آپ کا پیسہ واپس کر دیں گے اس طرح سے سب سے پہلے اپنے لئے پیسہ بچا کر پھر اسے الگ الگ جگہ پر انویسٹ کر کے آپ بہت سے پیسے کو انویسٹ کر سکتے ہیں بہتر بنائیے اچھے بھوشے کے لئے صرف کام کرنا پیسے بچانا اور انویسٹ منٹ کرنا ہی کافی نہیں ہے آپ کو صحیح لوگوں کے ساتھ سمبند بنا کر ان کی مدد لے کر آگے بڑھنا ہوگا لیکیگا کی پہلی منٹر تھیں جوائن کلیو جو کی ایک جورنلسٹ اور ایک انترپنیور تھیں انہوں نے لیکیگا کو نیٹ وک بنانے کے فائدے کے بارے بتایا انہوں نے بتایا کہ نیٹ وک بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے کسی کے لئے فری میں کام کرنا یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے کسی کے قریب جانے کا کلیور جب ایک نیوز پیپر کے لئے کام کر رہی تھی تو انہوں نے نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پر ایک بہت ہی مزیدار خبر لی کی کہ کس طرح سے ان کے شہر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور کس طرح سے آپ کتنے اچھے نیٹ وکر ہیں اگر آپ اپنے نیٹ وکر سے وہ نہیں کر لیں گے جو آپ کو ملنا چاہیے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے یہ ضروری ہے کہ جب آپ سیلری کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ مانگیں جس کے آپ لائق ہیں آج کی وقت میں آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی نوکری کے لئے آپ کو کم سے کم کتنی سیلری ملنے چاہیے بے سکیل یا پھر گلاس ڈور کی مدد سے یہ بتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا انوباؤ اور جتنا ہنر ہے اس کے حساب سے آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اپنی سیلری کی مانگ کرنا تھوڑا ڈراؤنا لگ سکتا ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے ساتھی جب آپ اپنی سیلری کیلئے مولپاو کرتے ہیں تو یہ دکھاتا ہے کہ آپ کے اندر آپ نے ویشواہ سے اس سے نہ صرف آپ خود کیلئے اچھا کام کرتے ہیں بلکہ سامنے والے کی سامنے اپنی ایک اچھی امیج بھی بناتے ہیں چھوٹا سبق اپنی گھر پر کھانا بنا کر اپنی صحت کے خیال رکھی اگر آپ نے اپنا بجٹ بنایا ہے تو شاید آپ بھی بہت سے لوگوں کی طرح یہ دیکھ کر حیران رہ گئے ہوں گے کہ آپ کو کتنا سارا پیسہ ہر مہینے باہر کی کھانے پر برباد کر دیتے ہیں اس کھانے پر جسے کھانے سے نہ تو آپ کی صحت بنتی ہے اور نہ ہی آپ کی پیسے بچتے ہیں بہت سے لوگ الگ الگ ویبسائٹ یا ٹی وی شو پر آنے والی ریسپی کو دیکھ کر اسے بنانے لگتے ہیں جسے ان کا پیسہ برباد ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کو اٹلی کی دادی ماں سے سیکھنے کی ضرورت ہے اٹلی کی دادی ماں کبھی اس طرح کی ویبسائٹ یا ٹی وی شو سے ریسپی نہیں نکالتی بلکہ وہ بناتی ہیں جو گھر میں بن سکتا ہے وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کچن میں کیا ہے فریج میں کیا ہے کونسی چیز ایکسپیر ہونے کی قریب آگئی ہے اور اس کے حساب سے کھانا بناتی ہیں وہ بھاری ماترہ میں کھانا بناتی ہیں اور بعد دنیا کھانے کے لیے اسے فریج میں رکھ دیتی ہیں تو آپ ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہوتل میں جو آپ نے کھایا ہے اسے گھر میں بنانے کے لیے فالتوں کی سامان مت خریدیے بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کی گھر میں پہلے سے کیا ہے اور پھر یہ پتہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ ان چیزوں کا استعمال کر کے آپ کیا پکا سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے پیسے بچائیں گے گھر پر پہلے سے رکھے گئے سامان کو استعمال کر کے ایکسپیر ہونے سے بچائیں گے اور ساتھ ہی ایک ایسی کلا بھی سیکھیں گے جو آپ کے ساتھ زندگی بھر رہے گی اس کے علاوہ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ کبھی بھی شراب کے نشی میں یا پھر تناو میں ہونے پر سامان خریدنے مجھ جائیے ایسے حالات میں لوگ اکثر وہ خریدنے لگتے ہیں جو انہیں نہیں چاہیے ہوتا ساتھ و سبب میڈیم سپنے دیکھیں اور اپنے پیسے سے اچھے رشتے بنائے رکھنے کے لیے اس کے بارے میں بات کیجئے پیسہ شاید آپ کو اندر کی شانتی نہیں دے سکتا لیکن آپ کو ایک موقع دے سکتا ہے سرکشت رہ کر اپنے سپنوں کے پیچھے بھاگ لے کا اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پیسوں کو مہت دو دیں اس کے لیے سب سے پہلے بڑے سپنیں دیکھنا چھوڑیے اور میڈیم سپنیں دیکھیں آج کے وقت میں سوشل میڈیا پر یہ باتیں بہت چل رہی ہیں کہ اگر وہ کوئی وقتی صرف محنت سے کام کرے اور اپنے سپنوں کے پیچھے بھاگے تو وہ کچھ بھی آنسل کر سکتا ہے لیکن یہ غلط بات ہے اور جب لوگوں کا سامنا اصلیت سے ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ نراشہ لگتی ہے اگر آپ ایک غریب گھر کے ہیں اور پہلے سے دو نوکریان کر کے اپنے لون چکا رہے ہیں تو آپ کے لیے حالات دوسرے ہیں اسی لیے آپ سچائی کو جانیے اور میڈیم سپنے دیکھیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ جانے کی کیا سمبب ہے اور کیا نہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب آپ کو رسک لینا ہے اور کب نہیں اگر آپ رسک لینے کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے پلان بنائیے اور اچھے سا سوچنے کی کوشش کیجی کہ آپ اس میں کیا حق ہو سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اپنے پیسوں کے بارے میں بات کرنے سے ہچکچائیے مت لیکی کا کی دوست اینا بریسلا کاسمو پولٹین پر ایک ایڈیٹر کی طرح کام کرتی ہیں انہوں نے بتائے کہ ہر سال ان کے پاس ان کے ریڈرز کی طرف سے ہزاروں طرح کے سوال آتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی پیسوں سے سمندت نہیں ہوتا لوگ سیکس کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن پیسوں کے بارے میں نہیں لیکن ہر رشتے کی طرح اگر آپ کو پیسے سے اپنے رشتے کو بنائے رکھنا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی اور اس پر دھیان دینا ہوگا جب آپ اس کے بارے میں اپنے دوستوں سے یا پھر اپنے پارٹنر سے بات کریں گے تو آپ محسوس کریں گی کہ اسے لے کر آپ کے اندر آپ کے اندر سدھار آنے لگا ہے اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کے لئے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں کل منا کر کبھی بھی اپنے کریڈٹ کارڈ کو زیادہ استعمال مت کیجئے اور ہمیشہ اپنے لئے ایک بجٹ بنائیے یہ دیکھئے کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پر جا رہا ہے اپنے قرض سے جلدی سے جلدی چھٹکارہ پا کر اپنے پیسوں کو انویسٹ کرنا شروع کیجئے تاکہ آپ کا پیسہ آپ کے لئے کام کر سکے زیادہ بڑے سپنے مد دیکھئے بلکہ سچائی کو بہچانیے اپنے پیسوں کے بارے میں لوگوں سے بات کر کے آپ ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو صدھار سکتے ہیں کیا کریں ایک ایسا گھر بنائیے جو آپ کو اچھا لگے اگر آپ کا گھر اچھا ہوگا تو اس میں کچھ زیادہ سمیر بتانا چاہیں گے اور باہر کم سمیں بتائیں گے اس سے آپ کو سنتشٹی ملے گی اس لئے اپنے گھر کو سجائیے اور اسے سندر بنانے کے لئے کچھ طریقوں کے بارے میں جانیے جیسے لائٹ بلک لگانا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کرنے کے لئے آپ کسی کو کام پر رکھیں یوٹیوب پر سرج کرنے پر آپ کو اپنے گھر کو سجانے کے بہت سے سستے طریقے مل جائیں گے